اسلام علیکم شیخ صاحب آواز آ رہی ہے شیخ صاحب can you hear me please جی جی کیا آل ہے جناب جنیت صاحب آپ ٹھیک ٹھاک ہیں خیریت ہے شکر شکر ہے آواز شلی اللہ کا شکر شیخ صاحب اللہ کا شکر تھوڑی لیٹ پہنچ رہی ہے جنیت صاحب اصل میں سردی اتنی پڑ رہی ہے کہ تاریں سکڑ گئی ہیں تو آواز کو ذرا تاروں میں سے گزرتے ہوئے تھوڑی دشواری پیش آ رہی آپ خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں اللہ کا شکر ہے شیخ صاحب آپ شدید سردی کے عالم میں ہوگے اس وقت تو نا جی جنیت صاحب میں یہی دیکھنے کے لیے انگلینڈ آیا ہوں کہ انگلینڈ زیادہ سردی ہے یا پاکستان میں تو آپ دیکھیں اس وقت پاکستان اور انگلینڈ ایک ہوئے ہوئے ہیں میں حیران ہوا ہوں جنیت صاحب کہ یہاں پہ میرا خیال ہے کہ پاکستان سے تھوڑی کم سردی ہے جنیت صاحب آپ نے ہاتھ میں سگار پکڑا ہوئے سگار اتنی شدید سردی میں جل جاتا ہے نہیں جنیت صاحب پہلے اسے سیکھ لیتے ہیں نا سیکھ پچڑا آکے اچھا اچھا سیکھ کباب بنا کے پیتے ہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں جنیت صاحب یہ جو انہوں نے اسطیفے قبول کیے ہیں یہاں پاکستان میں ہمارے جنیت صاحب یہ بخلا گئے ہیں آپ آپ دیکھیں کہ کتنی دیر سے ہم نے اسطیفے دیئے ہوئے تھے جب ہم نے یہ اعلان کیا کہ ہم شہباز شریف کو اعتماد کے ووٹ کے لیے کہیں گے تو یہ گھبرا گئے ان کو پتا تھا جنیت صاحب کہ ہماری تعداد پوری نہیں ہے گنتی پوری نہیں ہے اس لیے جلدی سے انہوں نے اسطیفے قبول کر لی اب میرا خیال ہے جیسے صاحب اس لیے بھی اسطیفے قبول کر لیے کہ شیخ صاحب انگلنڈ گئے ہوئے ہیں تردید کرنے کے لیے فوری طور پر واپس بھی نہیں آ سکتے دیکھیں یہ جو تردید ہے یہ تو آپ کے پروگرام کے تھوڑ بھی ہو سکتی ہے پھول پہ بھی ہو سکتی ہے مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ دیکھئے گا ان کی کلا بازی کیسی لگتی ہے جنیت صاحب ان کو معلوم نہیں ہے کہ عمران خان نے 35 سیٹوں سے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دی اور جنیت صاحب کلین سویپ کرے گا خان یہ لکھ لیجئے میری بات میں لکھ لوں گا شیخ صاحب اس وقت سیائی نہیں ہے سیائی بھی جمی ہوئی ہے برب بنی ہوئی ہے جنیت صاحب صرف سیائی نہیں جم گئی ان کی سوچیں بھی جم گئی ہیں ان کے دماغ مونج میں دو گئے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بنے گا کیا جب ایک اکھیلا خان اسمبلی میں گھسے گا اور ان کو اس میں سے 35 نظر آئیں گے آئے 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 یہ کس کس کو روکیں گے جنیت صاحب شیخ صاحب اس کا مطلب ہے 35 پنکچر دوبارہ لگانے کی تیاری کی جاری ہے 35 سیٹے 35 پنکچر جی 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 آپ بالکل ٹھیک پہنچیں ظاہرہ ماشاءاللہ آپ بڑے مجھے ہوئے صافی ہیں آپ دیکھئے گا کہ ان کو جنیت صاحب اتنے پنکچر لگیں گے کہ ان کا سلوشن ختم ہو جائے گا شیخ صاحب اگر کاف لیگ پی ٹی ای میں زم ہو گئی تو آپ اپنا آپ کہاں دیکھ رہے ہیں بیٹے پہلے تم بتاؤ تم کسی انسان میں زم ہو رہے ہو کیونکہ اس طرح تو تم مجھے محسوس نہیں ہو رہے کسی میں زم ہونا پڑے گا تمہیں دیکھنے کے لیے شیخ صاحب آپ بتائیں گے برطانیہ کے اس وقت کس شہر میں آ آپ یقین کریں مجھے یہ ہی نہیں سمجھا رہے کہ یہ شہر کونس ہے میرے لیے تو سارا انگلینڈ راولپنڈی بنا ہوا ہے میں یہ سمجھتا تھا کہ شیخ رشید کے لیے محبت صرف لال حویلی میں ہے مگر جنید صاحب مجھے ایسے محسوس ہوا ہے کہ پورا انگلینڈ ہی لال حویلی بنا ہے جنید صاحب جب میں ہیترو ائرپورٹ پہ اترا ہوں تو ملکہ مجھے خود ریسیب کرنے کے لیے آئی ہے شیخ صاحب شیخ صاحب شیخ صاحب خدا کا نام لے ملکہ کو اس دنیا سے رخصت ہوئے بہت دن گزر چکے ہیں آج اس رات سے بھی پردہ آپ کے پروگرام میں اٹھا دیتا ہوں جب آخری ملاقات میری ہوئی ملکہ سے تو انہوں نے مجھے کہا کہ رشید تم میری روح میں بستے ہو جب اس کی روح ائرپورٹ میں میرا استقبال کرنے کے لیے آئی تو مجھے یاد آیا کہ ملکہ ٹھیک کہتی تھی شکر رشید کا پیار سے چھیدہ نہیں کہہ دیا لیکھیں جنید صاحب وہ ایک بزرگ خاتون تھی اور محبت سے بھری ہوئی تھی وہ چھیدہ بھی کہتی تھی مجھے اکثر چونکہ وہ مجھے بلکل چارلس کی طرح سمجھتی تھی بلکہ کئی دفعہ انہوں نے مجھے دیکھ کے کہا ہے کہ چارلس موٹے کیوں ہو گئے شیخ صاحب آپ کو چارلس سمجھتی ہوتی تو آپ کو بادشاہ بنا دیتی ہیں بتا جنے کا آفر ہوئی تھی جنید صاحب یہ بھی آپ کے پروگرام میں راز فاش کر رہا ہوں آفر ہوئی تھی برطانیہ کے بادشاہات کی مگر آپ کو معلوم ہے کہ شیخ رشید ساری زندگی سے جمہوریت سے پیار کرنے والا ہے اس لیے بادشاہت کو میں نے قبول نہیں کیا یہ ہوتی ہے جمہوریت پسندی انشاءاللہ اگر کسی وقت انگلینڈ میں جمہوریت آئی تو یہاں آکے بھی الیکشن لڑیں گے چونکہ جتنی محبت یہاں سے ملی ہے مجھے ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں بھی بی ٹی آئی کی حکومت بن سکتی ہے اچھا شیخ صاحب شریف برادران کو تو ہم باتیں کرتے ہیں کہ وہ لوٹ مار کر کے انگلینڈ چلے گئے ہیں تو آپ کس شکر میں گئے ہوں دیکھیں جنیت صاحب وہ تو عوام کو اور ملک کو لوٹ کے وہاں پہنچے ہیں مگر اللہ کے فضل سے شیخ رشید محنت کا شادمی ہے مزدور آدمی ہے ہم اپنی محنت کر کے وہاں گئے ہیں جنیت صاحب ساری زندگی میں نے لال اوہلی کے بادار میں نالے پراندے بیچے ہیں ہاں یہ تو پہلی بار انکشاف کر رہے ہیں نالے پراندے بیچتے رہے ہیں دیکھئے جنیت صاحب جب وین کے اوپر ویٹھ کے میں نے ویڈیو بنوائی کی آپ کا نالہ لٹکتا ہوا نظر آرہا تھا جی 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 جنیت صاحب اصل میں میں وہ اپنی پرادکٹ کی مشہوری کر رہا تھا جنیت صاحب اگر آپ نالے پراندے بیچتے تھے تو آپ نے اپنے نالے کی مشہوری تو کر دی تو اس وقت دو منٹ کے لیے پراندہ بھی پہل لیتے ہیں جنیت صاحب اصل میں پرادکٹ کچھ ایسی ہوتی ہیں جو بکھنا بند ہو جاتی ہیں پراندے کا اب رواج نہیں رہا ہو سکتا ہے نالے میں بھی آہستہ آہستہ کوئی جدت آ جائے مگر ابھی تک تو بکھ رہا ہے اور جنیت صاحب نالے کی بھی پبلیسٹی صرف اس لیے کی کہ آپ جانتے ہیں کہ شیخ رشید کی زندگی کا مقصد نالہ لئی ہے جب تک نالہ لئی کی تعمیر نہیں ہوگی شیخ رشید سیاست میں رہے گا دیکھ صاحب دنیا کتا ہے چل گئی تو اسی نالے جی پھسے ہو گئے پنجاس حالتے میں نو ہو گئے میں نے بھائی یہ دیکھیں یہ ہر شہر کی اپنی اپنی پرابلم ہے اپنی اپنی ضرورت ہے تو میں چونکہ فرزندے راولپنڈی ہوں اور راولپنڈی کا سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ نالہ لئی تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک راولپنڈی والوں کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا شیخ رشید چین سے نہیں بیٹھے گا اور یہاں جنید صاحب یہاں انگلینڈ میں بھی نالہ لئی کے حوالے سے ہی میں آیا وہ شیخ صاحب ہے لاہور پینٹی ناڑے آتے چھات پہ گئی ہوتے سڑکاں بڑھ گئی ہیں تاڑ کوئی ایک ناڑا ہے بھی سمجھتا ہے دیکھیں یہی تو میاں برادران نے پاکستان کے ساتھ ظلم کیا ہے کہ سارے پاکستان کا بجٹ لاہور پہ لگا دیا باقی کسی شہر کو انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے راولپنڈی کے جو لوگ ہیں وہ اسی لیے تو اب نفرت کرتے ہیں ان سے شیخ صاحب پنڈی والے نفرت تو نہیں کرتے ہیں میں تو نواز انجم ڈراما کرنے جاتے ہیں اتنی کلیپیں کرتے ہیں وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ سے آپ آرٹسٹ آدمی ہیں آپ سے تو نفرت کریں گے آپ لوٹنے والے نہیں ہیں آپ محبتیں بانٹنے والے ہیں تو جو زیادتی لاولپنڈی والوں کے ساتھ ہوئی ہے وہ سب کو نظر آ رہی ہے یہ جو دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں جب تک پورے پاکستان کے ساتھ محبت نہیں کی جائے گی اس وقت تک سیاست چلے گی نہیں اور عمران خان نے سارے پاکستان سے محبت کی ہے اور یہ ثابت کیا ہے اس لیے دیکھیں آپ پاکستان کے کسی کونے میں وہ چلا جاتا ہے تو لوگ باہر نکل آتے ہیں اور خان سے پوچھتے ہیں کہ پائی جی کدھر آپ اکیلے آگئے ہیں شیخ رشید کہاں ہیں میرا مطلب ہے کہ میں انشاءاللہ پھر یہ پرڈکشن دے رہا ہوں کہ آئندہ الیکشن میں جنیت صاحب کلین سویپ کرے گا موسیقی